مہترم ناظرین میں ڈاکٹر نظیر رحمت یونانی پنچ کرمہ ہسپلری کی برا کفار کچھ عرصے سے ہمارے کشمیر میں دل کی بیماریوں نے بڑھنا شروع کیا ہے روزانہ کسی نے کسی جوان کے موت کی خبر ملتی ہے جو کسی بیماری یا حاجزے کا شکار نہیں ہوتا ہے بلکہ اچانک موت واقع ہو جاتی جب جانچ کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہارٹ ٹیک ہو گیا ہے کیا وجہ ہے یہاں ہارٹ ٹیک زیادہ ہوتے ہیں ہمارا کشمیر تیس سالوں سے گنگرج میں تھا مشکل حالاتوں میں تھا لیکن وہ جو مشکل حالات تھے گنگرج کے حالات تھے زبردست ماردار کے حالات تھے ان میں بھی موت کی شرعہ اتنی نہیں تھی بلکہ جو موت ہوا کرتے تھے وہ کم از کم ہارٹ ٹیک سے نہیں ہوتی تھی ہارٹ ٹیک کا شرعہ بلکل بہت کم تھا پہلے زمانے میں یہاں جو موت کی شرعہ تھی اس کا مین کارن جو تھا میکزمم کنسر ہوا کرتا تھا جہاں سے بھی ہم سنتے تھے کسی کو موت واقع ہو تو پتہ چلتا تھا کہ اس کو کنسر تھا لیکن اب ایک دو سالوں سے بلکل یہاں پہ حالات اس کے برعکس ہیں جس کے بارے میں سنتے موت ہو گیا اور اچانک جوانوں کے موت ہوتے ہیں تو وجہ پوچھنے پہ ہارٹ ٹیک ہی اس کا بین کارن ہوا کرتا ہے ہارٹ ٹیک کیوں ہوتا ہے اصل میرا موضوع جہاں وہ یہ ہے کہ ہارٹ ٹیک کیوں ہوتا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کروں کی جہاں تک ہمارے کشمیر کا تعلق ہے ہمارا کشمیر آج کے دور میں یہاں پہ زیادہ تر مسلم ہی رہتے ہیں اور مسلموں کو ہارٹ ٹیک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے ہارٹ کے لئے سب سے بہترین لا جو اللہ توبارک تعلق ہے جب دنیا بنائی اس نے قانون بنایا قرآن پاک کی شکل پہ اور پھر دوسروں نے پریکٹ کے لئے ہمیں وہ دکھایا اس کو اولیک کیسے کرنا ہے تو اس کے لئے سب سے بڑی چیز سب سے بڑی ایکزرسائز جو ہمیں اللہ نے رکھائی تھی وہ نماز تھی اگر انسان پانچ وقت نماز پڑے گا اگر صبح انسان اٹھ کے نماز پڑے گا چار رکعہ نماز پڑے گا اس میں نماز پڑنے کا طریقہ جو ہے اگر ہم نماز اس طریقے سے پڑیں گے تو ہارٹ اٹک ہونے کے بالکل چانس نہیں ہے اس کا میں نے میری ایک ویڈیو بھی آئی ہے نماز پڑنے کا صحیح طریقہ جو ہے جس سے آپ کا ہارٹ وگرہ ٹھیک رہتا ہے وہ اس سے پہلے آ چکا ہے تو میں آج بھی اس بارے میں یہ کہوں کہ یہ جو نماز ہے حقیقت یہ ہے کہ چند سالوں پہلے آپ کو یاد ہوگا ہے نیرندر موڈی نے دوہزار چودہ میں یو اینو میں یوگا انٹرڈیوز کیا اور دوہزار پندرہ میں ایک سو تریانوے ملکوں نے اس کو ایکسپٹ کیا اور ایکیس جون کو مقرر ہوا کے یوگا ڈے منایا جا اور پوری دنیا منا دی ہے اور اس میں جو ہے نا اس میں ان ہی چیزوں کا خیال ہے یوگا کرنے سے دل کی بیماری سے بچ جاتا ہے بلکہ پوری جو نا انسان کی جو بھاڑی ہے انسان کا جو کمپلیٹ میٹیبولیزم ہے یہ اس سے یوگا سے ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن جب میں نے دوہزار چودہوں کے بعد میں نے بھی یوگا پڑھا اور یوگا میں ڈپلومہ میں نے کی ہو گئی ہے نیچروپیٹی میں اور میں نے وہاں دیکھا کہ یوگا کے میں بہت سارے آسانہ ایسے جو نماز سے ملتے جلتے ہیں اور نماز سے ملتے جلتے ہیں میں نے چک کیا اور اس کے بعد جیسے ہمارا ہم قیام کرتے ہیں وہ نمستے کرتے ہیں سوریہ نمسکار کرتے ہیں ہم یہ سجدہ کرتے ہیں ہم رکوع کرتے ہیں ہم آرادار و رسانہ کرتے ہیں سبی چیزیں لیکن اس میں جب میں نے چک کیا کہ نماز میں جب ہم جاتے ہیں نماز میں اگر ہم لمبا سجدہ کریں گے اس میں لمبے سانس لے لیں گے جب ہم لمبے سانس لیتے ہیں ڈی بریٹس لیتے ہیں تو اس سے ہمارے دل کے شریعہ نہیں کھل جاتی ہے اور ہماری دماغ کے امراض کم ہو جاتے ہیں دل کے امراض کم ہو جاتے ہیں یہ ایک سائیڈ ہو گیا کوئی کہ اگر نماز پڑھیں گے تو اس سے ہارٹ ایٹیک سے بچنے کے بہت سارے چانسز ہیں دوسرا سائیڈ سب سے بڑا جو ہے وہ ہمارا جو طرز زندگی ہے وہ بدل گیا ہے ہم نے اپنے طرز زندگی کو اجیرن بنا دیا ہم نے جسمانی ورزش کرنا چھوڑ دیا ہے آج کے ڈیٹ میں جس بھی بندے کے پاس تیس ہزار چالیس ہزار کی سیلری ملتی ہے اس نے ایک گاڑی لائی ہے بھلے اس کا تنخواہ بجتا ہے نہ بجتا ہے چاہے کوئی ایس پیو اس نے بھی گاڑی لائی ہے اور صبح گاڑی میں نکلتا ہے اور شام کو واپس آ جاتا ہے کام بالکل نہیں کرتا ہے گھر میں اس سے پہلے جو ہم لوگ کرتے ہیں کھیتی باڑی میں تھوڑا سا کام کرتے ہیں اکثر لوگ آج کے پہلے جو اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے جو بڑے بڑے ہمارے استاد ہوا کرتے تھے ہمارے جو پہلے ہمارے انجینرز ہمارے ڈاکٹرز سبھی جو نہ صبح شام کم اس کم ہم اپنے کھیتی باڑی کیا کرتے تھے وہ خلقہ خلقہ کام کیا کرتے لیکن آج کے ڈیٹ میں میکزمم لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ صبح لیٹ اٹھتے ہیں اور پھر اٹھتے جلدی جلدی مہاد ہو کے لائٹ بریک پاسٹ کر کے چلے جاتے ہیں کام پر گاڑی میں چلے جاتے ہیں کوئی ایگزرشن نہیں کوئی چلنا نہیں کوئی کچھ نہیں تو اس سے کیا ہو جاتا ہے پھیڑ بڑھ جاتا ہے پیٹکیورلی اس پھیڑ بڑھنے میں کا جو مین چیز ہے جو ہم صبح کم کھاتے ہیں بریک پاسٹ ہمارا صحیح نہیں ہوتا ہے جبکہ بریک پاسٹ ہیوی ہونا چاہیے پھیڑ بڑھ کے ہونا چاہیے ہم کی دن میں کام کرنا ہے اور پھر شام کا کھانا جو ہم بالکل لائٹ ہونا چاہے کیوں کی سونا ہے ہمارا بالکل الٹا ہے نمبر ایک ہم اپنی روز بنا کی زندگی میں ایکزرشن نہیں کرتے ہیں دوسری بات جو ہمارا کھان پان صحیح نہیں ہے ہم جو کھاتے ہیں اس میں سب سے بڑی پرابلم ہے ہم تیل زیادہ کھاتے ہیں جو سب سے مزر ہے جو آج کی ڈیٹ پر ہمارا ایڈیپل آئل ملتا ہے وہ بالکل ناکس ہے اس سے ہماری شریعانیں بند ہو جاتی ہیں ریپٹر ہو جاتا ہے اس سے فیڈ بڑھ جاتا ہے نمبر ایک نمبر دو سب سے مین چیز جو ہے ہارٹ اٹیک کا جو مین جہاں تک میں نے دجربائی کیا جہاں تک میں نے چک کیا ہارٹ اٹیکس کے مین وجوہات ہیں ان میں ایک وجہ یہ ہے جو ہم شام کا کھانا کھاتے ہیں وہ لیٹ ہم کھاتے ہیں اور اس کے بیض ہو جاتے ہیں جبکہ شام کا کھانا شام کی مغرب کے نماز کے ساتھ ہی کھایا کرو شام کے کھانے اور سونے میں تین گھنٹی کان تر ضروری ہے اور شام کے کھانے کے بعد ٹہلنا ضروری ہے چہل قدمی ضروری ہے تھوڑی سی اگزرسائی ضروری ہے تاکہ وہ حضم ہو جائے حضم ہونے کے بعد جب ہم سو جائیں گے تو اس کو پھیٹ نہیں بنے گا جب ہم برزش کے بغیر اگزرشن کے بغیر ایسے ہی کھا کے بیٹھتے ہیں یا سو جاتے ہیں تو کام بلکل کچھ نہیں ہوتا ہے تو اس گزہ کو پھیٹ بنتا ہے جب وہ پھیٹ بنتا ہے وہ ہی بنتا بنتا جا رہا ہے تو پھر اسی پھیٹ کے وجہ سے ہمارا ٹائگل سرائیڈز بڑھتے ہیں ہمارا کولسٹرال بڑھ جاتا ہے ہماری یہ لیور فیٹی ہو جاتا ہے ایون کہ ہماری کڈنیاں وغیرہ جو نا میکزمم ڈیزیز جو ہماری ہیں وہ اس وجہ سے ہو جاتی ہے اس لئے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ نمبر ایک ایکسرسائز کیا کریں نمبر دو نماز اگر ٹائم پہ پڑھو گے نماز میں لمبے سانس لے لو نماز میں رکوع برابر کرو قیام برابر کرو سجدے برابر کرو جتنا لمبا سجدہ کرو گے لمبے سانس لے لوگے اس سے جو آپ کے ہارٹ آپ کا دل آپ کی یہ لنگس یہ سب کچھ ٹھیک رہیں گے اس لئے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس مرض سے بچنے کے لئے ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لئے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم تھوڑا سا کام کیا کریں ہم پیدل چلا کریں ہم جو ہم نے کام کرنا چھوڑ دیا ہم دوبارہ شروع کریں تاکہ ہم ہلدی رہیں ہم پھٹ رہیں ہمارا سہر جو ہے ہمارا کھون پتلا رہے ہم پھیٹی زیادہ نہ ہو جائیں اور ہماری زندگی عجیر نہ بنیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا یہ ویڈیو پسنایا ہوگا اور اس کو شیئر ضرور کرو گے تاکہ تمام لوگوں کو پتا چلے کہ یہ جو ہارٹ اٹیک ہے کیوں ہوتا ہے اور اس کا بچاو کیا ہے موسیقی